بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس کتاب شرح لمعہ درس نمبر بہتر شرح لمعہ کا بہترمہ اور کتاب السلاة کا بیالی سما درس ومنہا اصلاة المنظورت وشبہہ سے شروع ہو رہا ہے ہم نے واجب نمازیں اب تک پڑھ لیں نماز یومیہ پڑھ چکے نماز جمعہ پڑھ چکے نماز عیدین پڑھ چکے نماز آیات پڑھ لیں فرماتے ہیں ان واجب نمازوں میں سے ایک نماز نماز منظورہ ہے نظر وان وشبہ منظورہ شبہ منظورہ میں نماز آحد اور نماز قسم الماعود علی والمحلوف جیسے میں نظر کروں کہ اللہ سفر بخیر کرے تو واپسی پر میں دو رکت نماز پڑھوں گا یہ نظر واجب ہے یا میں قسم کھاؤں کنیکٹیکٹ سے آج خیریت سے واپس آ جاؤں رات کو سونے سے پہلے دو رکت نماز پڑھوں گا اقسمو باللہ قسم کھاتا ہوں یا حالفت اللہ میں اللہ کا حلف لیتا ہوں اسی طریقے سے آہت اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ سے تو یہ نماز نظر قسم اور آحد یہ نماز واجب ہے جناب مصنف نے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تابعات لنظر المشروع وشبہی یہ جو نماز نظر ہوگی یہ مشروع چیزوں کے لیے ہوگی شرعی چیزوں کے لیے غیر شرعی نظر کی نماز نہیں ہو سکتی یعنی جب نظر کرے تو یوں نظر کرے کہ میں مثلا یہ نماز پڑھوں گا اور یہ جو نماز جس کی میں نظر کر رہا ہوں یا یا عہد کر رہا ہوں یا قسم کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھوں گا یہ فی الواقع شرعا درست ہونی چاہیے یہ شہید اول کا ارشاد تو گویا تابعت لنظر المشروع وشبہ اگر کوئی شخص نظر کرے غیر مشروع تو وہ منعقد نہیں ہوگی باطل ہوگی مثلا اگر کوئی شخص نظر کرے کہ میں اگر روزہ نہیں رکھوں گا ترک واجب کی تو دو رکعت نماز نظر کی پڑھوں گا یہ نظر باطل ہے کیونکہ ترک واجب کے لیے نظر نہیں ہو سکتی یا فعل محرم کے لیے کہ میں ایٹلانٹک سٹی جاؤں گا جوہ کھیلوں گا واپس خیریت سے آ جاؤں شکرانے کے دو نفل پڑھوں گا یا زجرن کہ میں دس روزے رکھوں گا رمضان کے اور دس روزوں میں جو مجھے تکلیف ہوگی اس کے عوض میں نظر کروں گا فرماتے یہ نظر معین نہیں یا مثلا دو رکعتیں نماز پڑھوں گا رکوع ایک کروں گا سعیدے دو کروں گا دو رکوع نہیں کروں گا سعیدے چار نہیں کروں گا اور اس قسم کی بہت ساری مثالیں اور بھی ہیں یا مثلا صلاة العید کو غیر عید کے دن میں پڑھوں گا صلاة الجمعہ کو میں ہفتے کے دن پڑھوں گا یا بودھ کے دن پڑھوں گا تو نظر کے لئے ضروری ہے کہ وہ مشروع ہو آج جیسے سنتی نماز پڑھی جا سکتی ہے چلتے ہوئے بھی گاڑی پہ بھی حتیٰ کہ واجب بھی مجبوری کی حالت میں اس میں کوئی حرج نہیں فاتح سے بھی ہو جاتی ہے ترکِ سورت سے بھی ترکِ سورتِ ثانیہ سے بھی ہو جاتی ہے ایک نماز جو واجب ہے وہ ہے صلاة النیابت بالعجارہ یا تو یہ تبرون ہوگی کہا نہیں ہے مرنے والے نے آپ اپنے طور پر تبرون یا وسیعت ہے جو نافذ ہے نافذ العمل ہے عمل کرنا واجب ہے فلاں میرے دو سور لیے دو رکعت نماز پڑھ دیں دس رکعت پڑھ دیں دو سال کی پڑھ دیں یا بڑے بیٹے کی طرف سے تحمل ہے پیسے دیئے گئے ہیں یا قرارداد مرائی گئی ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے باپ کی نمازیں پڑھ دیں تو یہ نماز کیا ہو جائے گی واجب ہوتا ہے وَحِيَ بِحَسَبِ مَا يُلْتَزَمُ بِهِ كَفِيَتًا وَكَمِّيَتًا یہ جس طرح اجارے پہ دینے والا آپ کو شرائط پر كفیت و کمیت بتائے گا ویسے آپ پڑھیں گے اگر وہ کہے گا کہ تین مرتبہ آپ نے تصویحات اربعہ پڑھنے ہیں تو ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتا اگر کہے دو سال کی نماز پڑھو تو پھر ایک سال کی نہیں پڑھ سکتا دو ہی کی پڑھیں گے یہ نماز نمبر دو ہو گئی آج کی یہ ختم ہو گئی واجبات اب شروع فرما رہے ہیں مستحبات کو ان میں سے ایک صلاة الاستسقاء یہ سقیہ طلب السقیہ یاد ہوگا کل بتایا تھا کیونکہ ریکارڈ نہیں ہوا تو مجبوراں دوبارہ پڑھانا پڑھ رہا ہے ورنہ کل بہت ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں ساقیہ اور سوقیہ آپ تو ٹھیک ہے نا ساقیہ مصدر ہے سوقیہ اس میں مصدر ہے طلب سوقیہ کے لیے ہوتی ہے یہ نماز پانی کے طرف کرنے کے لیے اصل جو ہے ادنا ادنا تو اتنا ہے کہ نماز کے لیے نماز کے بغیر بھی دعا کر لے تو کافی ہے یا نماز کے بعد دعا کر لے تو کافی ہے یا جو بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے کہ عیدین کی طرح اس کو پانچ ہاں پہلی میں پانچ اور دوسری میں چار قنوطوں سے پڑھیں ہاں فرق یہ ہوگا کہ وہاں اللہ ہمارا کبری آئے پڑھتے ہیں یہاں کچھ بھی پڑھیں گے البتہ اس میں آپ توفیر علمیاء ورحمت کے لیے ضرور دعا کریں گے کہ پانی آئے کہ کب پڑھی جائے گی دو شمبے کو مندے کو تین دن روزہ رکھیں گے تیسرے دن پڑھیں گے ہفتہ اتوار روزہ سموار بھی روزہ اور سموار بھی پڑھی جائے گی حالت روزہ میں بعد سلاست ایام جو فرمایا فرماتے ہیں تغلیباً کہا ہے کہ ہو ہی جاتے ہیں تین دن یا جمعہ کیونکہ نس ہے دو شمبے کی مندے کی اور تبرکن تیمونن جمعہ جمعہ تو تبرک اور تیمونن اچھا فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھی جائے گی تین دن کے بعد اس میں توبہ کریں گے مستحب ہے کہ توبہ کے بعد نکلیں یہ بھی مستحب ہے کہ رد مظالم ادا کریں یا تو یہ جوز بنائے رد مظالم کو توبہ کا یا شرط بنائے اور صرف رد مظالم کا ذکر کیوں کیا ہے فرماتے ہیں احتماماً لشانہاً کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے اور یہ بھی کہ جب نکلیں تو بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں بڑوں کو بھی اور جانوروں کو بھی تاکہ لِمَزَنَّتِ الْاِسْتِجَابَةِ تاکہ اللہ اگر ہم جوانوں پہ رحم نہیں کر رہا تو بڑوں پہ کر دے بچوں پہ کر دے بھیڑ بکریوں پہ شاریوں پہ کر دے ٹھیک ہے اور نکلیں تو حافیاً بغیر جوتوں کے اور کیا کریں حفات نکلیں اور وَنَّعَالُهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ ہاتھوں میں جوتیں پکڑ کے فِي سِعَابٍ بِذْلَح اور جو عام لباس ہوتا ہے وہ پہن کے نکلیں اگر ایک مرتبہ گئے ہے نواز پڑی ہے ظاہر ہے اس میں خطبتین بھی ہے خطبتین بھی ہے ایک مرتبہ نواز پڑی ہے تو بارش نہیں آئی تو دوسری مرتبہ جائیں دوسری مرتبہ نہیں آئی تو تیسری مرتبہ جائیں آیا ہر مرتبہ روزے رکھیں فرماتے ہیں اگر تو آپ نے پہلے روزے جو تین رکھے تھے بیچ میں ایک دن دو دن چھوڑ نہیں دیئے ہیں تو پھر تو وہی کافی ہے ہاں نہیں مطلب یہ ہے کہ تیسرے دن گئے تھے نہیں ہوئی اور چوتھے دن چلے گئے ہیں فطر نہیں کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ روزے ٹھیک ہے اور اگر بیچ میں فطر کر لیا توڑ دیئے ہیں بریک ہو گئی ہے تو پھر تین رکھیں گے ہاں پھر اگلے کا انظار کریں شاہ باش فطر سے مطلب افطار روزہ نہیں رکھا ہے نہیں نہیں وہی ایک ہی ہے کھولنا توڑنا عید الفطر فطر ہوتا ہے توڑا جاتا ہے کھولا جاتا ہے کھولا جاتا ہے روٹین توڑی جاتی ہاں اچھا پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ہزار رکعت نمازِ ماہِ رمضان جو مستحب ہے وہ بھی مستحب ہے نمازِ استسقہ بھی یہ بھی مستحب ہے کیسے پڑھی تھی پانچ سو پہلی بیس راتوں میں پانچ سو آخری دس میں بیس بیس ہر رات آٹھ مغرب کے بعد بارہ عشاء کے بعد آٹھ مغرب کے بعد بارہ عشاء کے بعد بیس ذر پہ بیس چار سو اور ایک انیس کی شب دس میں ہر رات میں تیس تین سو اور دو راتیں دو راتیں کونسی نا اکیس اور تیس نہ نا اس تو آگئی نہیں ادھر اچھا تھکہ پھر فرماتے ہیں کہ کیا ہے یجوز اور اقتصار chilli یہ جو ہزار پڑھ رہے ہیں یعنی وہ جو سو آپ نے لیال قدر میں پڑی ہیں سو آیا ان پہ انحسار کافی ہے یہ بیس تیس چھوڑ دیں فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ چھوڑ دیں ایک قول یہ ہے کہ نہ چھوڑیں تو ان اسی کو ڈیوائڈ کر لیں بیس انیس کی اکیس اور تئیس کی تیس تیس ٹھیک ہوگے کیسے ڈیوائیڈ کریں ہر جمعہ چار جمعوں پہ جمعہ پہ ہر جمعہ میں صلاة و امیر المؤمنین چار رکت صلاة و فاطمت الزہرہ دو رکت صلاة و جعفر تیار علیہ السلام چار دس دس کتنی ہو گئی چالیس پھر چالیس بچ گئی ان چالیس کو کیا کریں گے آخری جمعہ اور آخری سیٹرڈے میں وہ بیس بیس وہ پھر یہیسی تناسب سے جو تین انہوں بازے ذکر کی گئی فرماتے ہیں کہ وہ تو ہفتے کو پڑھیں گے پھر تو ہفتہ تو جمعہ نہیں ہوتا آپ نے کہا تھا جمعہ پہ تقسیم کریں کہتے ہیں کہ ہفتہ کیوں کہ جمعہ کی شب ہوتی ہے تو ہم تقلیباً کوئی بات نہیں جمعہ ہی اس کو کہہ دیں گے اور پھر یہ کہ اگر کوئی ایسا مہینہ ہوا کہ انتیس کا ہو گیا تو وہ تو بیس رہ جائیں گی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں رہ بھی جائیں تو کوئی رہ جائیں گے البتہ اگر کوئی نوافل چھوٹ جائیں تو کیا دن میں نہاریاں اجام دے سکتے ہیں تو کہتے ہیں دے سکتے ہیں حتیٰ کہ رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہی ہو انہی سنت نمازوں میں سے ایک نافلہ زیارت ہے تو ہدا للمزور وہ جو معصوم ہیں مزور ان کو حریع کی جائے گی کہاں کھڑے ہوں گے رائٹ سائٹ پہ قبر کے کھڑے ہوں قبر کو قبر متحر کو لیفٹ پہ کڑار دے آگے نہ جائیں حضرت کی قبر سے آگے نہ جائیں معصوم کی قبر سے آگے نہ جائیں کہاں کھڑے ہوں وَمَكَانُهَا مَشَدُهُو یا حضرت دفن ہے یا وَمَا قَارَبَهُ جو قریب ہیں حضرت کے سلاة الاسطخارہ بھی انہی میں سے ایک ہے جب خاص طور پہ چھے رکوں کا استخارہ ہو سلاة الشکر بھی ہے اِنَّتَ جَدُّ تِنِعْمَةٍ اَوْ رَفْءِ نِقْمَةٍ نعمت آگئی ہے یا مصیبت چلی گئی شاباش اسی طریقے سے سلاة النبی ہے مصطباد میں سے اور ابھی بتا چکے ہیں سلاة امیر الممنین سلاة زہرہ سلام اللہ علیہما سلاة جعفر تیار علیہ السلام اور نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں جتنا مرضی ہے پڑھ لیں کیوں اس لیے کہ السلاة قربانو قل تقین فمن شاہ استقلہ ومن شاہ استقصر چلی وَمِنْهَا الصَّلَاةُ الْمَنْظُورَةُ وَشِبْهُوْهَا اور ان نماز ہائے واجب میں سے ہے السلاة المنظورة وَشِبْهُ الْمَنْظُورَةُ مِنَ الْمُعَاحَدِهُ وہ شِبْهِ مَنْظُورَةُ کیا ہے مِنَ الْمُعَاحَدُ یہ اس کا آہد کیا جائے پرامس وَالْمَحْلُوفِ حَلْفِ نظر قسم عَاحَدِهُ حَلْف مَحْلُوف یعنی قسم وَالْمَقْسُومَ وَهِيَ تَابِعَةٌ لِنَظْرِ الْمَشْرُوعِ یہ جو نماز ہے سلاة المنظورة یہ نظر شرعی کتاب ہے وَشِبْهِ شرعِ فَمَتَا نَظَرَ حَيَئَةً مَشْرُوعَةً فِي وَقْتِ اِقَائِهَا جب نظر کرے حیت مشروع کی فِي وَقْتِ اِقَائِهَا جب وہ وقت اس کا واقع ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ شریع ہوتی ہے اگر اس کی نظر کرے اور عددًا مشروعا یا شریع عدد کی پانچ رکت ہی نہ کرے ان عقدت وہ نظر واقع ہو جائے وَاحتَرَضَ بِالْمَشْرُوعِ اَمَّا لَوْنَظَرَحَا اِنَّ تَرْكِ وَاجِبٍ اَوْفِعِلِ مُحَرَّمِن احتراط فرمایا ہے مصنف نے مشروع کہے اگر نظر کرے وہ نمازِ منظورہ کی اندتر کے واجبِن کے نماز چھوڑوں گا زہر کی اور دس نفل پڑوں گا اَوْفِعِلِ مُحَرَّمِن شکرن یا ایک حرام کام کروں گا قتل کروں گا نعوذ باللہ یا گالی دوں گا شکرن اور شکرانے کے طور پر میں پڑھوں گا نماز منظورہ یہ دور ہو جائے گی اَوْعَقْسِهِ زَجْرَن یا اس کے اَقْس زَجْرَن یعنی زَجْر کے طور پر اَقْسِهِ یعنی اَقْسِلْ مُحَرَّم واجب کو کر رہا ہے کر تو واجب رہا ہے دس روزیں رکھ رہا ہے مگر کہہ رہا ہے کہ ان دس روزوں سے مجھے جو تکلیف ہوگی اس کے عوض دو رکعت پڑھوں گا اور رکعتین میں رکون واحد اور سعیدتین یا دو رکعتیں پڑھوں گا رکون ایک کروں گا دو نہیں کروں گا سعیدے چار نہیں کروں گا دو کروں گا وَنَعْوِ ذَلِك اور اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں پانچ رکعتی کہہ لیں وَمِنْهُ نَزْرُ سَلَاةِ الْعِيدِ فِي غَيْرِهِ نمازِ عید پڑھوں گا غیر عید کے دن وَنَعْوِهَا جُمْعَ پڑھوں گا جس دن جمعہ نہیں وَضَابِتُ الْمَشْرُوُ مَا کَانَ فِعْلُوا جَائِزًا قَبْلَ النَّذِر اور قانون مشروع کا یہ ہے شریح ہونے کا ہر وہ نماز جس کا جو جائز ہو قَبْلًا نَذْر ہاں فِي ذَلِكَ الْوَقْت فَلَوْ نَذَرَا رَكَتَئِن جَحْلِسًا اگر دو رکعتیں پڑھے بیٹھ کر اور معاشیان اور چلتے ہوئے اور بغیر صورتیں دوسری صورت کے بغیر اور الہ غیر القبلتِ معاشیان یا چلتے ہوئے بغیر قبلتِ روخ کیے ہوئے اور راکبن یا سواری پر وَنَّهِ ذَلِكَ جَحَاز وغیرہ پر اِنْ عَقَدَا وَلَوْ اَطْلَقَ فَشَرْتُهَا شرط الواجبتِ فِي اجْوَدِ الْقَوْلَيْن اور اگر مطلق قرار دے تو شرط اس کی یہ ہوگی جو شرط نمازیں واجب کی ہوگی بلکل وہ فجر کی طرح پڑھے گا فِي اجْوَدِ الْقَوْلَيْن وَمِنَا سَلَاةُ النِّيَابَتِ بِعِجَارَةِنِ باپ سے جو بڑا بیٹا ہے باپ سے یعنی تحمل ہے نا باپ کی نماز ہے ماں کی نہیں لِمَا فَاتْو مِنَا السَّلَاةِ فِي مَرَضِهِ جو مرَض میں نمازیں فوت ہوئی ہیں او سحوان او مطلق یا یا مطلقہ جانبوچ کے یہ جی امدن یا جانبوچ کے وَسَيَاتِ تَحْرِیرُ وَسْكِ تَحْرِیرُ تَعِيِّنَ آئِكَ وَحِيَا بِحَسَبِ مَا يُلْتَظَمُ بِهِ قیفیتاً وَقَمِیتاً یہ نماز ایسے ہوگی جیسے التظام کیا لازم قرار دیا جائے گا قیفیت میں اور کمیت میں جیسے انہی اگر کہا ہے کہ تین دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھیں تو پھر ایک دفعہ پہ نہیں ازان و اقامت سے پڑھیں چار سال کی پڑھیں تو چار ماہ پہ نہیں ختم کریں گے وَمِنَ الْمَنْ دُّوَاتِ سَلَاةُ الْاَسْتِسْقَاءُ اور سنتی نمازوں میں سے ایک نماز ہے استسقاء وَهُوَ تَلَبُ السُقِيَا وَوَ پانی کا تَلَبُ کرنا سیرابی کا وَاَنْوَاعُن اس کے کئی قسمیں ہیں اَدْنَاهُ الدُّعَاءُ کم سے کم دُعَاءُ بِلَا صَلَاةٍ نماز میں بھی ہو وَلَا خَلْفَ صَلَاةٍ وَاَوْسَدُهُ الدُّعَاءُ خَلْفَ صَلَاةٍ اَوْسَدُ اس کی یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا وَاَفْضَلُهُ الْاستِسْقَاءُ بِرَكَاتَيْن وَخُطْبَتَيْن دو رکعتوں کے ساتھ ہو افضل یہ ہے اور دو خطبوں کے ساتھ وَهِيَكَلِ عِيدَيْنِ فِي الْوَقْتِ وَالْتَكْبِرَاتِ زَائِدَةِ فِي الْرَكَاتَيْن دونوں رکعتوں میں تکبیرات بھی آئیں گی نو وَالْجَهَرْ وَالْقَرَاَتْ وَالْخُرُوجِ ہاں شابش وَالْخُرُوجِ الْسَحْرَا یہ گھر میں نہیں پڑھی جائے گی مسجد میں نہیں وغیر ذالک اِلَّا أَنَّ الْقُنُوتَ هُنَا بِي طَلَبِ الْغَيْفِ یہاں قنود یہ ہوگا کہ طلب کرے بارش کا وَتَوْفِيرِ الْمِعَا وَرَحْمَتِ پانی اور رحمت کی وَاخِرْ وِخْدَار کو طلب کرے وَيُحَوِّلُ الْإِمَا ہاں یہ چیز ہم نے کل بتائی تھی آئی نہیں بتا سکتے کہ ابا کو امام اور معموم نماز کے بعد ابا کو کیا کریں گے دائیں کو بائیں بائیں کو دائیں اوپر کو نیچے نیچے کو اوپر کریں گے اچھا حتیٰ کہ گر جائے شاہ باش وَيُحَوِّلُ الْإِمَامُ وَغَيْرَهُ وَغَيْرُهُ اَرْرِدَاعَ يَمِينًا وَيَسَارَ اور امام تحویل دے گا یعنی کہ چینج کرے گا بدلے گا جیہ بدلے گا امام اور غیرِ امام معموم بھی رِدَاعَا کو اپنی آبا کو يَمِينًا وَيَسَارَ دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں کل یاد ہے نا ضرور نہیں ڈیٹیل کی بعد الفراغ من الصلاة بعد فارغ ہونے کے نماز کے فَيَجْعَلُ يَمِينَهُ يَسَارَهُ وَبِلْعَقْس دائیں سائیڈ کو بائیں دائیں سائیڈ کو بائیں دل اتباع یہ اتباع معصوم کرتے ہو بہت تفاؤل اور ہم تفاؤل کر رہے ہیں کہ ایسے معصوم کرتے تھے تفاؤل خیر کر رہے ہیں وَلَوْ جَعْلَ مَعَلَ ذَانِكَ اگر قرار دیتے اس کے ساتھ جنابِ مُسَنِّف اَلَا كُوْ أَسْفَلْ وَزَاهِرْكُ بَاطِن وَزَاهِرَهُ بَاطِنَهُ کَانَ حَسَنَا یہ زیادہ بہتر تھا وَيَتْرُكُوْ مُحَوَّلًا حَتَّى يَنْزَعَا اس وقت تک یہ چینج کرتا رہے گا نماز کے بعد کہ گر جائے ولتک انہیں صلاة و بعدہ سو میں سلاستِ ایامٍ اور یہ نماز ہونی چاہیے استسقا والی بعد تین دن کے روزوں کے اَطْلَقَ بِعْبَعْدِيَتَهَا مُطْلَقْ قرار دی عبادیت کو علیہا ان تین پر تغلیباً غلبہ کے دور پہ لیانا تَكُون فِي اَوَّلِ سَالِس کیونکہ پڑھے گا تو دو شمعے کو دو شمعے کو پڑھے گا پڑھے گا تو دو شمعے کو مگر وہ ظاہر ہے کہ منگل سے پہلے ہوگا آخر وحل اثنین آخر دن جو ہوگا وہ منڈے کا ہوگا وَهُو مَنْسُوسٌ اس کی نص ہے فَلِذَا قَدْمَهُ اس لیے مُسَنِمْ نے مُقَدْم کیا اول جمعہ یا جمعہ کو تیسر دن قرار دے دے سمجھے ہیں نا یعنی بہت جمعہ جمعہ اُدھر تھا ہفتہ اتوار بھی لَأَنَّا وَقْتُ لِعَابَتِ دُعَاء کیونکہ جمعہ کا وقت اجابتِ دُعَاء کا وقت ہے حتی رویہ روایت میں ہے کہ بندہ حاجت طلب کرتا ہے فَيُوَخَّرُ قَضَاؤُهَا إِلَى الْجُمْعَاء اس کی پورا کرنے کی مدت کو اللہ مؤخر فرما دیتا ہے جمعہ تر عبادت توبت ہے مستعدہ ہے کہ توبہ کر کے نکلیں إِلَى اللَّهِ تَعَاءَا مِنَا اَذْنُمْ کُنَاهُ سَي وَتَتِعِنِ الْأَخْلَاقِ مِنَا الْرَضَائِلْ اور رزیل صفتوں سے سوء خلق سے وَرَدِ الْمَظَالِمْ وَرَدِ الْمَظَالِمْ کر کے نکلیں لِأَنَّ ذَالِكَ اَرْجَا لِلْعَجَابَتِ کیونکہ یہ زیادہ امید ہے اس میں اجابت کی وَقَجْ يَكُونُ الْقَهْتُ بِسَبَبِ حَادِهِ کبھی تو قَهْت جو ہوتا ہے وہ ان مظالم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کبھار ہوگیا وَالْخُرُوجْ مِنَا الْمَظَالِمِ مِنْ جُمْلَةِ تَوْبَةِ جُزْا 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 ان او شرط اور خروج مظالم سے رد مظالم سے جملہِ توبہ میں سے یا تو جُز ہے یا شرط ہے کل جی ٹیر بتا چکے احتماماً لِشَانِهَا یہاں جو رد مظالم کو خاص کیا ہے توبہ کو خاص کیا ہے رد مظالم کے ساتھ احتماماً لِشَانِهَا کیونکہ اس کی شان اہمیت رکھتی ہے رد مظالم کی وَلِيَ خُرُجُو حُفَاتًا اور نکلیں نمازی نمازِ استسقا والے پیادہ یعنی پابہ رہنا پابہ رہنا پیادہ نہیں پابہ رہنا وَنِعَالُهُم بِعَيْدِيْهِم اور جوتے ان کے ہاتھوں میں ہوں فِي سِعَابٍ بِذْلَح عام لباسوں میں نکلیں وَتَخَشُعِن ڈرتے ہوئے نکلیں وَيُخْرِجُونَ السِّبِيَانَ وَالشُيُوخَ وَالْبَحَائِمَا اور نکالیں بچوں کو بُوڑھوں کو اور چوپائیوں کو مَزَن لِعنَّهُم مَزَنَّةَ الرَّحْمَتِي کیونکہ یہ تینوں مزنے رحمت ہیں علی المذنبین گناہگاروں پر فَإِن سُقُو اگر تو پہلی نماز کے ساتھ بارش آگئی فَبِعَا وَإِلَّا عَادُو ثَانِيًا نہیں تو دوبارہ پڑیں وَسَالِصًا مِنْ غَيْرِ قُنُوتٍ بغیر اس کے کہ وہ نا امید ہوں بَانِنَا لَسَوْمِلْ اَوَلْ یا اُوَلْ وہ پہلے والے جو روزے ہیں ان پہ بنا رکھیں بنا انہی پہ رکھیں وہ جو پہلے والے ہاں وہی اِلَّمْ يَفْتُرُو اگر روزے انہوں نے چھوڑے نہیں بعدہو وَإِلَّا فَيَسُومُ مُسْتَعْنَفُون مُسْتَعْنَفْن یا مُسْتَعْنَفْن دونوں پر ساتھ پس وہ روزہ رکھیں گے نیا وَمِنْهَا صَلَاةُ صَلَاةُ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَان وَأَيَّفِ عَشَرِ رِوَایَاتِ اَلْفُرَقَاتٍ مُوزَّعَاتٍ عَلَ الشَّهْرِ یاد ہے نا تقسیم کریں گے مہینے پر غیر الروابط بھی فِي اللَّهِ عَلِ الْإِشْرِينَ وہ جو شب والے ہیں وہ الگ ہیں ان کو نہیں اَلْإِشْرِينَ الْأُوَلْ اِشْرُونَ یعنی جو ویسے پڑھتے ہیں ان کو نہیں ہاں یومیہ کیا ہاں شابہ اَلْإِشْرِينَ الْأُوَلْ اِشْرُونَ بیس راتوں میں بیس کل لہیلت ثمان ان بعد المغرب وَسْنَةَ عَشَرَتْ بَعْدَ الْإِشْعَةِ وَيَجُوزُ الْاقْس اور بِلَقْسُ ہو جائز ہے مغرب کے بعد بارہ عشاء کے بعد آٹھ وَفِي کل لہیلت مِنْ عَشْرِ الْأَخِیرِ سَلَاسُونَ الْاقَةً ثمان منہ باد المغرب وَالْبَاقِي بَعْدَ الْإِشْعَةِ وَفِي لَيَالِ الْأَفْرَاد الثلاث وجو تین راتیں ہیں انیس اکیس تیس وَيَتَاسِتُ عَشَرَتْ وَالْحَادِيَةُ الْعَشْرُونَ وَالثَالِثَتُ وَالْعَشْرُونَ کُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ مُضَافَةَ الْإِلَامَةَ وَيِّنَا لَهَا سَابِقًا وَذَلَكَ التَّمَامُ الْأَلْف خَمْسُمِئَ فِي الْعَشْرِينَ وَخَمْسُمِئَ فِي الْعَشْرُ وَيَجُوذُ الْاِقْتِسَارُ عَلَيْهَا یہ بھی جائز ہے کہ اقتصار کرلیں انہیں اثار کرلیں سوپے فَيُفَرَّقُ فَمَانِي وہ جو بچ جائیں گی اسی ان کو تفریق کرلیں تقسیم کرلیں المتخلفہ وہ جو باقی ہیں وَيَلْعِشْرُونَ فِي التَّاسِعَةِ عَشْرَا وَسِتُونَ فِي اللَّيْلَتَئِن اکیس اور تئیس میں بعد آیا عَلَلْجُمْعِ الْأَرْبَعِ چار جمعوں پر تقسیم کرلیں چار جمعوں پر بیس بیس فَيُسَلِفِي يومِ قُلِّ جُمْعَاتِ عَشْرًا بِسَلَاةِ عَلِيِّن وَفَاطِمَةِ مَجَعْفَر وَلَفِتْتَقَقَفِيِ خَامِسَا اگر پانچمہ جمعہ بھی آ جائے تَخَيِّرَ فِي السَّاقِطَةِ تو ساقِطَة بھی کیا ہے مخیر ہے وَيَجُودُ وَأَيْجَ الْأَلَحَا قِسْتَن یہ بھی جائز ہے کہ چھوڑ لیں کچھ نہ پڑیں یہ بھی جائز ہے کہ دو چار رکھتے اس کے لیے بچا کے رکھ لیں فی کمیت ہاں اس کی تازم مقدار میں چاہے تو دو چاہے تو چار چاہے تو چھے وَفِي لَيْلَةٍ آخِرِ جُمْعَا عِشْرُونَ بِسَلَاةِ عَلِيَ الْأَلَيْسَلَامِ ٹھیک ہے نا وَفِي لَيْلَةِ آخِر سِتْتَوِ عِشْرُونَ بِسَلَاةِ فَاطِمَا عَلَيْسَلَامِ وَأَطْلَقَ تَفْرِيقَ ثَمَانِينَ عَلَيْسَلَامِ مَا بُقُو عِشْرِينا مِنْحَا لَيْلَةُ سَبْت مِنْحَا لَيْلَةَ سَبْت ایک تو بیس جو آئیں گی وہ تو آ جائیں گی اس میں سیٹرڈے والی رات میں فرماتے تغلیبا وَلِأَنَّهَا عَشْيَةُ جُمْعَا کہ جمعہ جو ہے وہ عشاہ سیٹرڈے عشاہ جمعہ ہے رات تُمْ سَبْو عَلَيْهَا فِي الْجُمْلَةَ وَلَوْنَقَسَ الشَّارَ اگر انتیس کا ہو جائے سَقَتَتْ وَزِیفَةُ لَيْلَةِ فَلَاسِهِ وَلَوْ فَاتَشَئِمْ مِنْحَا اسْتُخُمْ بَقَضَاؤُ وَلَوْنَحَارًا دن میں وَفِی غیرِ حتیٰ کہ غیرِ رمضان میں بھی جائز ہے قضاء وَلَا فَذَلُ قَبْلَ خُرُوجِ رَمَضَان وَمِنَا نَعْفِلَةُ زِيَارَةَ لِلْأَنْبِيَاءَ وَلَا اِمَّا عَلَيْهُمُ السَّلَامُ وَعَقَلُ وَعَقَلُ وَعَرَكَتَانُ تُودَى لِلْمَزُور وہ مزور کے لیے حدیعہ کی جائیں گی اقل دو ہے وَفَقْتُهَا بَعَادَ الدُّخُول وَالسَّلَامُ وقت کب ہے ان دو رکعتوں کا جب داخل ہو جائیں احرم میں اور سلام کرنے حضرت پر وَمَقَانُهَا مَشَدُهُ مَقَانُ اس کا قبر حضرت ہے وَمَا قَارَبَهُ اور جو اس کے قریب ہو مشت کے جازرت وَاَفْضَلُهُمْ اِن دَرْرَاسِ بَحَيْثِ بَحَيْثُو افضل یہ ہے کہ ان در راس کھڑا ہو اس طرح سے يَجْعَلُ الْقَبْلَ عَلَا يَسَارِح دائیں کھڑا ہو دائیں پہ خبرو وَلَا يَسْتَقْمِلُوْ شَيْعَمْ مِنْ ہو آگے نہ کھڑا ہو آگے نہ کھڑا ہو اچھا وَسَلَاطُ الْإِسْتِخَارَ بِرِقَائِ سِتْ چھے رکعوں کے ساتھ بغیرے ہا وَسَلَاطِ شُکْر ایک نمازِ استخَارہ ہو گئی ایک نمازِ شُکْر ہو گئی قَبْ عِندَ تَجَدُّ دِنِ اَمَتِن اَوْ رَفْءِ نَقْمَتِن بہت ہے نا اَلَا مَا رُسِمَ فِي كُتُبِ مُتَوَّلَة اَوْ مُقْتَصَ جیسا کہ لکھا گیا ہے کتبِ مُتَوَّلَة میں لمبی لمبی اور مُقْتَص کتابوں میں وَغیرُ ذَلِك مِنَ السَّلَوَاطِ الْمَسْلُونَتِ قَسَلَاطِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وَالِ وَعَلِي وَفَاطِوَہ وَجَعْفَرَ وَغَيْرُهُمْ اور بھی بہت ساری نمازیں آئمہ کی وَأَمَّن نَوَافِلُ الْمُتْلَقَةُ يَنْوَافِلِ مُبْتَرِيَ مُتْلَقَةَ فَلَا حَسْرَ لَهَا ان میں کوئی حَسْر نہیں منصب نہیں جتنے چاہیں آپ پڑھ لیں فَإِنَّهَا قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍ کیونکہ یہ قُرْبَانِ كُلِّ تَقِي ہے نماز قُرْبَانِي ہے تقیقی حرم تقیقی شاہ وَخَيْرُ مَوْضُوِن اور بیتین موضوع ہے فَمَن شَا استَقَلَّا وَمَن شَا استَقْسَرَا جو چاہے زیادہ پڑھ لیں جو چاہے کم پڑھ لیں کوئی مشکل تو نہیں آسان کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے تھے اس لیے جلدی پڑھ لیا ہے پہلے ذرا وضاحت زیادہ کر دی تھی مگر رب الحمدللہ مطلب رسا تھا تقریبا جو لوگ آن لائن بھی دیکھیں امید ہے ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی یہ نماز واجب اور نماز آئے واجب نماز آئے سنت ختم ہو گئے اور تہتر نمبر میں آقام خلل وَصَلَّ اللَّهُ لَا رَسُولِ الْكَرِيمِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الطَّهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ اللہم صلی علی